بولی وڈ میں زیادہ تر لوگ ایک شاندار لانچ کے لیے ترستے رہتے ہیں اور اگر کسی کو ایک شاندار لانچ مل جائے تو پھر وہ خود کو لانچ کرنے والے کے گنگان گانے شروع کر دیتا ہے اور وہی کر رہی ہیں شویتہ تیواری کی بیٹی پلک تیواری جو کسی کا بھائی کسی کی جان میں سلمان خان کے ساتھ ڈیبیو کر رہی ہیں وہ انہوں نے ایک انٹیویو دیا ہے وہ انٹیویو میرے سامنے کھلا ہوا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرا جو کام کرنے کا ایکسپیرنس ہے سلمان خان کے ساتھ وہ بڑا شاندار ہے کیونکہ سلمان کی فلموں کے سیٹ پر کچھ قائدے قانون ہوتے ہیں جس کا بالن سب کو کرنا ہوتا ہے وہاں لڑکیوں کے لیے زیادہ کھلے کپڑے پہننا برجت ہے پلک کے مطابق سلمان ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ لڑکیاں ایسے کپڑے پہنیں جس میں وہ خود کو سرکشت محسوس کریں چھوٹے گلے کے کپڑے پہننے کو منع کرتے ہیں سلمان سر ایسا انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی لڑکی لو نیک لائن والے کپڑے پہن لیتی ہے تو سلمان سر تریڈیشنل سوچ کے انسان ہے وہ سیٹ پر سب ہی لڑکیوں سے کہتے ہیں تمہیں جو پہننا ہے پہنو لیکن ہمیشہ اپنی سرکشہ بنا کے رکھو تو اس طرح کی باتیں کی ہیں ایک طرح سے پورا گنگان گایا ہوا ہے لیکن اس انٹرویو کے ساتھ پلک تیواری کے جو فوٹوگراف شاپے ہیں ان میں وہ کافی ریویلنگ کپڑے پہنے ہوئی ہیں یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ سلمان سر مجھ سے منع کرتے رہے اور انہوں نے مجھے فلم میں لانچ کر دیا انہوں نے کہا کہ لڑکیاں ایسے کپڑے نہ پہنے جیسے عرفی جاوے پہنتی ہیں یہ میں اپی ضرور سائٹ کروں عرفی جاوے مطلب کھولے کپڑے لیکن اس انٹرویو میں ان کے جو پورے فوٹوگراف شاپے ہیں اخبار نے دینک باسکر میں انٹرویو شاپا ہے اس میں ان کے بہت کم کپڑوں والے فوٹوگرافز ہیں یعنی دنیا چاہیں کچھ بھی کہتی رہے آج بھی سکسس کے لیے کیمرے کے سامنے آنے پر جو بولی وڈ کی حسینہ ہیں وہ اپنے تن پر کپڑے کم رکھنا چاہتی ہیں جہاں تک سلمان خان کی بات ہے جتنا دھیان کو لڑکیوں کے کپڑوں پر دیتے ہیں اتنا ہی دھیان اپنی فلم کی کہانیوں اور کہانیوں میں جو تک تو ہوتا ہے اس پر اگر دینے لگیں تو شاید پھر لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ فلمیں تین طرح کی ہوتی ہیں اچھی فلمیں بری فلمیں اور ایک سلمان خان والی فلمیں تو سلمان خان کی جو فلم آنے والی اس کا ٹریلر بھی آ چکا ہے اس میں ایک سنسکرط کے شلوک کے ساتھ وہ ٹریلر شروع ہوتا ہے ساؤت کے ایک جگپتی بابو کو لیا گیا ہے ویلن کے طور پر یعنی کل بلاکہ سلمان خان نے ہر وہ مسالہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے جس سے ان کی فلم نہ پٹے لیکن دیکھتے ہیں لڑکیوں کے کپڑوں کا خیال رکھنے والے سلمان خان کی فلم کا درشک کتنا خیال رکھتے ہیں کیا رکھتا ہے آپ کو کیا اس فلم سے سلمان خان کی پھر سے واپسی ہو پائے گی جو کہیں کھو گئی تھی پچھلے کافی سالوں سے سلمان خان کی کوئی ہٹ فلم نہیں آئی ہے یا اب ان کے دن لد چکے ہیں اور اب ان کے دن واپس نہیں آنے والے ہیں جو بھی آپ اس پر اپنی سوچ رکھتے ہیں میرے ویڈیو کی نیچے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں